اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب امید ہے سب بلکل ٹھیک ہوں گے جی تو آج میں بنانے جا رہی ہوں کٹا کٹ جو بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے کٹا کٹ کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے پوٹے لیے ہیں یہ دیکھئے اور ان کو اچھے سے دھو کر کٹ لیا ہے ان کے تین ٹکڑے کر لیے ہیں یہاں پر میں نے مریے ہی تھوڑی سی گردنے لیے ہیں کچھ لوگ کٹا کٹ میں گردنے نہیں ڈالتے لیکن ہمیں گردنے زیادہ پسند ہیں تو میں اس کے اندر گردنے ڈال رہی ہوں آپ کی مرضی ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیے گا یہاں پر میں نے تھوڑی سی کلیجی لی ہے یہ دیکھئے یہ تقریباً ساری چیزیں ڈیرھ کلو کے قریب ہیں یہاں پر میں نے دو بڑے سا اس کی پیاز لی ہے اور اس کو فائن جوب کر لیا ہے یہ جو پوٹے ہیں ان کو ہم پانی کے اندر بوائل کریں گے تو سب سے پہلے ہم ان کو بوائل کر لیتے ہیں یہ دیکھئے پتیلی میں میں نے پانی رکھ لیا ہے اس کے اندر ہم پوٹے ڈال دیتے ہیں جی تو یہ دیکھئے پوٹے میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں میں ان کو پانی میں الگ سے بوائل اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑے سے زیادہ ساف ہو جائیں تو ان کو بوائل ہونے دیتے ہیں دوسری طرف ہم اپنی ہانڈی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے چھ ادر ڈیوارٹر لیے ہیں اور ان کو رفلی کاٹ لیا ہے کیونکہ ہم نے ان کو بلینڈ کر لینا ہے ان دونوں چیزوں کو اچھے سی بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے تاکہ ان کا ایک سمود سا پیسٹ تیار ہو جائے یہ دیکھئے بلینڈر میں ڈال لیتے ہیں ٹیماتر میں نے ڈال لیے ہیں پیاس بھی ڈال لیتے ہیں جی تو یہ دیکھئے کڑاہی میں نے چولے پر رکھ لیا ہے اور اس کے اندر ہاف کا پوائل ڈال لیا ہے سب سے پہلے اس کے اندر لہسن کا پیسٹ ڈال لیتے ہیں تقریباً 1 ٹیبل سپون کے برابر ساتھ ہی اندرک کا پیسٹ ڈال لیتے ہیں 1 ٹیبل سپون کے برابر پلسٹر اندرک کو اچھے سے فرائے کریں گے پلسٹر اندرک اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر کی ماتر اور پیاس کا پیسٹ ڈال لیتے ہیں یہ دیکھئے جو پیسٹ میں نے بنایا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے مسٹ کر لیتے ہیں اسے اب ہم اس کے اندر سپائسز ڈال دیں گے نمک 1 ٹی سپون کے برابر پسی لال میرچ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون اور پسا دھنیا 1 ٹیبل سپون ساتھ ہی تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال لیتے ہیں تقریباً 1 ٹی سپون کے برابر مسالے کو اچھے سی مکس کرتے یہ دیکھئے مسالے کو ڈھاگ دیتے ہیں کوٹیں یہاں پر پک رہے ہیں یہ دیکھیں ان کو پکنے دیتے ہیں جی تو اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ اچھے سے پک گیا ہے مسالہ اب ہم اس کے اندر دہی ڈال دیں گے ایک چھوٹی پیالی میں اس کے اندر دہی ڈال رہی ہوں اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں مسالے کو پانچ منٹ اور مزید پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر پوٹے ڈال دیں گے یہ دیکھئے پوٹے اچھے سے پک گئے ہیں ان کا پانی پھیک دیتے ہیں جی تو یہ دیکھئے مسالہ اچھے سے پک گیا ہے اب ہم اس کے اندر پوٹے ڈال دیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں پوٹوں کو سب سے پہلے ڈالیں گے کیونکہ یہ کرنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لیتے ہیں دھاک دیتے ہیں یہ دیکھئے کہ اچھے سے پک گئے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے گردنیں گردنیں ڈال دیتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھئے گردنیں میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں مکس کر لیتے ہیں اچھے سے ایک گلاس میں اس کے اندر پانی ڈال رہی ہوں اچھے سے اس کو مکس کرتے ہیں گردنوں کو اب گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے ڈھاک دیتے ہیں اس کو جی تو یہ دیکھئے گردنیں اچھے سے گل گئی ہیں اب ہم اس کے اندر کلیجی ڈال دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس میں دل بھی ہیں اور کلیجی بھی ہیں کلیجی میں نے کاٹی نہیں ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ اس کو چھوٹا کاٹنا چاہتے ہیں تو کاٹ سکتے ہیں مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھے سے ہاف کپ میں اس کے اندر پانی ڈال رہی ہوں مکس کر لیتے ہیں اس کو تھوڑی سی کسوری میتھی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے ڈال دی ہے اچھے سے اسے مکس کر لیں گے جی تو ہمارا مزیدار کٹا کٹ تیار ہو چکا ہے تمام چیزیں اچھے سے گل گئی ہیں اسے باؤل میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے اسے نکال دے جاتے ہیں بہت ہی مزیدار یہ بنا ہے اور بہت اچھی خوشبو ہا رہی ہے تھوڑا سا اسے گارنش کر لیتے ہیں تھوڑا سا ہر ادھنیا میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ساتھ ہی تھوڑی سی ادھرک ڈال لیتے ہیں تھوڑی سی ہری مرچیں بھی ڈال لیتے ہیں جی تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو لائٹ کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ